دوستو اگر آپ تین منٹ کے اندر بہت ہی مزے دار سبزی بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لئے موسم سرم ہے سبزی یہ بہت زیادہ عام ہے آلو شملا کی مرچ اور چکن بسم اللہ اکمان الرحیم بہت ہی مزے کا سبزی چکن بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ایک کلو چکن اس میں گھی شامل کر دیا پین کے اندر ہم نے گھی شامل کر کے چکن ایک ساتھ ہی شامل کر دیا دونوں چیزوں کو چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم نے یہاں پر لیئے ہیں دو درمیانے سائز کے ٹیماتر اور دس عدد ہری مرچے باریک کاٹ لیئے بلکہ ہم نے اس کو چوپر میں چوپ کر لیا اور شامل کر دیا تقریباً چھے سے ساتھ لیسن کے جوے بھی شامل تھے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نمک حضب رضائقہ ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے بہت سارے مسالوں میں اس کو ہم نئی تیار کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں کٹی ہوئی مرچ شامل کر دی آپ اپنے ٹیس کے مطابق اور اپنی سبزیوں کی کوانٹیٹی کے مطابق نمک مرچ مسالے استعمال کر سکتے ہیں میرا مقصد آپ کو میتھڈ دینا ہے ایک طریقہ بتانا ہے جو کہ بے حد مزیدار ہے اب ہم نے اس میں حلدی شامل کر دیئے ایک ٹی سپون کے قریب حلدی شامل کر دیئے ایک کلو چکن ہے اچھے سے ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی چیز ہم نے بھونی نہیں ہے ایسے ہی گوش شامل کر دیا گھی شامل کر دیا ٹیماٹر لیسن کے جوے پیس کر ہری مرچے پیس کر نمک کٹی مرچ اور حلدی شامل کر دی ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اور اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ گزرنے کے بعد آج کو ہم نے تیز کر دیا اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں آپ تقریباً یہ بھون بھی گیا ہے اس کا گھی جو ہے الگ ہو چکا ہے سبزی کاٹ لی تھی ہم نے آلو اور شملہ مرچ باریک باریک کاٹ کر آلو ہم نے کیوبز بنا لیے شملہ مرچ کو باریک کاٹ کر اس میں شامل کر دی اور ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے سبزی کو مسالے اور چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر لیں آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے کہ اتنی مزے کی یہ سبزی بنے گی جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کا دوبارہ دھم لگایا ہے پانی چھوڑ دیا سبزی نے خود با خود یہ گل گئی ہے یہ دیکھ لیں آپ پہلے دس منٹ کور کر کے پکایا تھا اب پندرہ منٹ اس کو ہم نے دھم لگایا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تیز آنچ پر یہ دیکھ لیں تیز آنچ پر ہم نے سبزی اور چکن کو بھون لینا ہے خوشبو اس کی اور اس کا ذائقہ ایسا کہ آپ انگلیاں چھٹیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ اس کی رنگت دیکھ سکتے ہیں اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی مزے دار ہے آپ یہ کھائیں سردیوں میں بنا کر کھائیں بہت ہی مزے کی لگے گی اور بہت ہی زبردست یہ چکن سبزی کی ریسپی ہے لوگ دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی ہوگی مجھے امید ہے یہ مزے کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ